بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت خباب بن عرد رضی اللہ عنہ کا دنیا کی وساعت و کثرت سے ڈرنا اور رونا حضرت یحیاء بن جادہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی عیادت کرنے آئے انہوں نے ان سے کہا اے ابو عبداللہ آپ کو خوشخبری ہو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر جائیں گے تو انہوں نے گھر کے اوپر اور نیچے والے حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اس گھر کے ہوتے ہوئے میں کیسے حوض کوثر پر جا سکتا ہوں حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہیں اتنی دنیا کافی ہے اتنا ایک سوار کے پاس سواری پر توشہ ہوتا ہے اور میرے پاس توشے سے کہیں زیادہ ہے حضرت طارق بن شہاب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی عیادت کرنے گئے تو انہوں نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے کہا اے ابو عبداللہ یہ حضرت خباب کی کنیت ہے آپ کو خوش خبری ہو کلاب انتقال کے بعد اپنے بھائیوں کے پاس پہنچ جائیں گے یہ سن کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ رو پڑے اور فرمایا مجھے موت سے گبرہات نہیں ہے لیکن تم نے میرے بھائیوں کا نام لے کر مجھے ان لوگوں کی یاد تازہ کرا دی ہے جو اپنے نیک عامال اور دینی محنت کا سارا عجر و ثواب ساتھ لے کر آگے چلے گئے اور دنیا میں انہیں کچھ نہیں ملا اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ ان کے جانے کے بعد ہمیں اللہ نے جو مال و دولت دنیا میں دی ہے وہ کہیں ہمارے ان عامال کا بدلہ نہ ہو جن کا تم تذکرہ کر رہے ہو حضرت حارثہ بن مفرر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہم لوگ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے پاس گئے انہوں نے اس زمانے کے دستور کے مطابق علاج کے لئے اپنے پیٹ پر گرم لوہے سے ساتھ داغ لگوا رکھے تھے انہوں نے کہا اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہ ہوتا کہ تم میں سے کوئی بھی ہرگز موت کی تمنہ نہ کرے تو میں ضرور موت کی تمنہ کرتا ایک ساتھی نے عرض کیا آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں آپ ذرا خیال فرمائیں دنیا میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل رہی اور انشاءاللہ مرنے کے بعد آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جائیں گے انہوں نے کہا اب جو میرے پاس اتنی دنیا جمع ہو گئی ہے اس کی وجہ سے مجھے ڈر ہے کہ شاید میں ان کی خدمت میں نہ پہنچ سکوں دیکھو یہ گھر میں چاریس ہزار درہم پڑے ہوئے ہیں حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ کے ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اپنے آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حال میں دیکھا ہے کہ میں ایک درہم کا بھی مالک نہیں تھا اور آج میرے گھر کے کونے میں چاریس ہزار درہم پڑے ہوئے ہیں پھر ان کی لئے جب کفن لائیا گیا تو اسے دیکھ کر رو پڑے اور فرمایا مجھے تو ایسا اچھا اور مکمل کفن مل لہا ہے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے کفن کی تو صرف ایک دھاریدار چادر تھی اور وہ بھی اتنی چھوٹی تھی کہ اسے سر پر ڈالا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور اگر پاؤں ڈھاکے جاتے تو سر ننگا ہو جاتا آخر سر ڈھاک کر پیروں پر اس کرخواست ڈال دی گئی حضرت ابو وائل شقیق بن سلمہ رحمت اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت خباب بن عرد رضی اللہ عنہ بیمار تھے ہم لوگ ان کی عیادت کرنے گئے تو انہوں نے فرمایا اس صندوق میں اسی ہزار درہم رکھے ہوئے ہیں اور اللہ کی غسم یہ کھلے رکھے ہوئے ہیں میں نے انہیں کسی تہلی میں ڈال کر اس کا موہ بند نہیں کیا انہیں جمع کر کے رکھنے کا میرا ارادہ نہیں ہے اور نہ میں نے کسی ماغنے والے سے انہیں بچا کر رکھا ہے جو بھی ماغنے والا آیا ہے اسے ضرور دیا ہے میں تو انہیں خرچ کرنے کی پوری کوشش کرتا رہا لیکن یہ پھر بھی اتنے بچ گئے اور اس کے بعد رو دئیے ہم نے عرض کیا آپ کیوں روتے ہیں انہوں نے فرمایا میں اس وجہ سے روتا ہوں کہ میرے ساتھی اس دنیا سے اس حال میں گئے کہ دین کے زندہ کرنے کی محنت انہوں نے خوب قربانی اور مجاہدوں کے ساتھ کی اور انہیں دنیا کچھ نہ ملی یوں ہی فقر و فاقہ میں یہاں سے چلے گئے اس لئے ان کی محنت اور عمال کا سارا بدلہ انہیں اگلے جہان میں ملے گا اور ہم ان کے بعد یہاں دنیا میں رہ گئے اور ہمیں خوب مال و دولت ملی جو ہم نے ساری مٹی گارہ میں یعنی تعمیرات میں لگا دی اور حضرت ابو عسامہ رضی اللہ عنہ نے جو روایت حضرت عدلیس رضی اللہ عنہ سے کی ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ یہ دنیا تو میگنی وغیرہ ہوتی حضرت قیس رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں پھر حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم سے پہلے بہت سے ایسے لوگ آگے چلے گئے ہیں جنہیں دنیا کچھ نہیں ملی اور ہم ان کے بعد اس دنیا میں رہ گئے اور ہمیں بہت زیادہ دنیا ملی ہے جسے تعمیرات میں خرچ کرنے کے علاوہ ہمیں اور کوئی مسرب بھی نظر نہیں آ رہا اور مسلمانوں کو ہر جنہ خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے اور بلا ضرورت تعمیر میں خرچ کرنے کا ثواب نہیں ملتا حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی رضا کے لئے حجرت کی اس کا عجل اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے اب ہمارے کچھ ساتھی تو اس دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے اپنے عمال اور اپنی محنت کا بدلہ دنیا میں کچھ نہیں لیا ان میں سے ایک حضرت مصاب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہیں جو جنگ احد کے دن شہید ہوئے وہ صرف ایک دھاری دار چادر ہی چھوڑ کر گئے تھے اور وہ اتنی چھوٹی تھی کہ جب ہم اس سے ان کا سر ڈھانکتے تو ان کے پاؤں کھل جاتے اور جب اس سے ان کے پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا آخر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چادر سے ان کا سر ڈھانک دو اور ان کے پاؤں پر اس خرغاز ڈال دو اور ہمارے بعض ساتھیوں کے پھل پک چکے ہیں جنہیں وہ چنڈہیں ہیں یعنی اب ان کو دنیا کی مال و دورت خوب مل گئی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا دنیا کی کثرت سے ڈرنا اور رونا قبیل بن عبس کے ایک صاحب کہتے ہیں میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی صحبت میں رہا ایک دفعہ انہوں نے کسرا کے ان خزانوں کا تذکرہ کیا جو اللہ نے مسلمانوں کو فتوحات میں دیئے تھے اور فرمایا جس اللہ نے تمہیں یہ خزانے دیئے اور تمہیں یہ فتوحات عطا فرمائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ سارے خزانے روک رکھے تھے حالکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام خیرات و برکات عطا فرمائی تھی اور صحابہ اس حال میں صوبہ کرتے کہ ان کے پاس نہ درم و دینار ہوتا اور نہ ایک مدغلہ اے قبیل بن عبس والے پھر اس کے بعد اب یہ صورت حال ہے پھر ہمارا چند کھلیانوں پر گزر ہوا جہاں اولا کردانوں سے بھوسہ علک کیا جا رہا تھا اسے دیکھ کر فرمایا جس اللہ نے تمہیں یہ سب کچھ دیا ہے اور تمہیں یہ فتوحات عطا فرمائی ہیں اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں یہ تمام خزانے روک رکھے تھے اور صحابہ اس حال میں صوبہ کرتے کہ نہ ان کے پاس دینار و درم ہوتا اور نہ ایک مدغلہ اے عبسی بھائی پھر اس کے بعد اب فرامانی کی یہ صورت حال ہے قبیل بن عبس کے ایک صاحب کہتے ہیں میں ایک مرتوح حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ دلیا دجلہ کے کنارے جا رہا تھا تو انہوں نے فرمایا اے قبیل بن عبس والے اتر کر پانی پی لو چنانچہ میں نے اتر کر پانی پی لیا پھر انہوں نے پوچھا تمہارے اس پینے سے کیا دجلے میں کوئی کمی آئی ہے میں نے کہا میرے خیال میں تو کوئی کمی نہیں آئی تو فرمایا علم بھی اسی طرح سے ہے اس میں سے جتنا بھی لیا جائے وہ کم نہیں ہوتا پھر فرمایا سوار ہو جاؤ چنانچہ میں سوار ہو گیا پھر گندم اور جو کے کھلیانوں پر ہمارا گزر ہوا انہیں دیکھ کر فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اللہ تبارک و تعالی نے تو ہمیں یہ فتوحات عطا فرمائی ہیں اور اللہ نے یہ سب کچھ حضرت محمد صل اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے روکے رکھا تو کیا یہ فتوحات ہمیں اس لیے دیں کہ ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ ہے اور ان سے اس لیے روکے رکیں کہ ان کے ساتھ شر کا ارادہ تھا میں نے کہا مجھے معلوم نہیں انہوں نے فرمایا میں جانتا ہوں ہمارے ساتھ شر کا ارادہ ہے اور ان کے ساتھ خیر کا ارادہ تھا اور حضور صل اللہ علیہ وسلم نے آخری دم تک کبھی تین دن مسلسل پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا حضرت ابو سفیان رحمت اللہ علیہ اپنے اسعزہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیمار تھے حضرت سعید بن ابی عقاس رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کرنے گئے تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ رونے لگے حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں آپ تو انتقال کے بعد اپنے ساتھیوں سے جا ملیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض ایک اثر پر جائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حال میں انتقال ہوا کہ وہ آپ سے راضی تھے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا نہ تو میں موت سے گھبرا کر رو رہا ہوں اور نہ دنیا کے لالش کی وجہ سے بلکہ اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ وسیعت فرمائی تھی کہ گزارے کے لئے تمہارے پاس اتنی دنیا ہونی چاہیے کہ جتنا کی سوار کے پاس توشہ ہوتا ہے اور میں اس وسیعت کے مطابق عمل نہیں کر سکا کیونکہ میرے ارد گرد یہ بہت سے کالیں سامپ ہیں یعنی دنیا کا بہت سے سامان ہے راوی کہتے ہیں کہ وہ سامان کیا تھا بس ایک لوٹا اور کپڑے دھونے کا برطن اور اسی طرح کی چند اور چیزیں تھیں حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا آپ ہمیں کوئی وسیعت فرما دیں جس پر ہم آپ کے بعد بھی عمل کریں انہوں نے حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے فرمایا جب آپ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرنے لگیں اور کوئی فیصلہ کرنے لگیں اور جب آپ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز تقسیم کرنے لگیں تو اس وقت اپنے رب کو یاد کر لیا کریں یعنی کوئی بھی کام کرنے لگیں تو اللہ کا ذکر ضرور کریں اور حاکم کی روایت میں یہ ہے کہ اس وقت ان کے ارد گرد صرف تین برطن کپڑے دھونے کا برطن ایک لگن اور ایک لوٹا تھا حضرت عنہ سے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کیلئے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا اے میرے بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نہیں رہے کیا فلا فضیلت اور فلا فضیلت آپ کو حاصل نہیں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں ان دو باتوں میں سے کسی بات پر نہیں رو رہا ہوں نہ تو دنیا کے لالج کی وجہ سے اور نہ آخرت کو برا اور نہ گوار سمجھنے کی وجہ سے بلکہ اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک وسیعت فرمائی تھی میرا خیال یہ ہے کہ میں اس وسیعت کی پابندی نہیں کر سکا حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا وسیعت فرمائی تھی انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ وسیعت فرمائی تھی کہ تم میں سے ہر ایک کو اتنی دنیا کافی ہے جتنا سوار کا توشہ ہوتا ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ اس حد سے آگے بڑھ چکا ہوں اور سوار کے توشے سے زیادہ سامان میرے پاس ہے اور اے ساد جب تم فیصلہ کرنے لگو اور جب تم تقسیم کرنے لگو اور جب تم کسی کام کا پختہ ارادہ کرنے لگو تو ان تینوں اوقات میں اللہ سے ڈرتے رہنا حضرت ثابت کہتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے ترکے میں بیس سے کچھ اوپر درہم اور تھوڑا سا خرچہ چھوڑا تھا حضرت عامر بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت سلمان الخیر رضی اللہ عنہ مدینہ میں شروع زمانے میں اسلام لانے کی وجہ سے یہ الخیر کہلاتے تھے کہ موت کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے ان پر کچھ گھبراہت محسوس کی تو انہوں نے کہا اے ابو عبداللہ یہ حضرت سلمان کی کنیت ہے آپ کیوں گھبرا رہے ہیں آپ کو اسلام لانے میں دوسروں پر سبقت حاصل ہے اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھی اچھی لڑائیوں میں اور بڑی بڑی جنگوں میں شریک ہوئے ہیں انہوں نے کہا میں اس وجہ سے گھبرا رہا ہوں کہ ہمارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا سے جاتے وقت ہمیں یہ وسیعت کی تھی کہ تم میں سے ہر آدمی کو سوار کی توشہ جتنا سامان کافی ہونا چاہیے میں اس وسیعت کی پابندی نہیں کر سکا اس وجہ سے گھبرا رہا ہوں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد جب ان کا مال جمع کیا گیا تو اس کی قیمت پندرہ درہم تھی ابن آساکر میں یہ ہے کہ پندرہ دینار تھی ابو نعیم نے حضرت علی بن مدیمہ سے یوں روایت کی ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے ترقے کا سامان بیچا گیا تو وہ چودہ درہم میں بھی کہا حضرت ابو حاشم بن عطبہ من ربیاء قرشی رضی اللہ عنہ کا ڈر حضرت ابو عائل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو حاشم بن عطبہ رضی اللہ عنہ بیمار تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کرنے آئے تو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں تو ان سے پوچھا اے مامو جان آپ کیوں رو رہے ہیں کیا کسی درد نے آپ کو بے چین کر رکھا ہے یا دنیا کی لالچ میں رو رہے ہیں انہوں نے کہا یہ بات بالکل نہیں ہے بلکہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک وسیعت فرمائی تھی ہم اس پر عمل نہیں کر سکے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ کیا وسیعت تھی حضرت ابو حاشم رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی نے مال جمع کرنا ہی ہے تو ایک خادم اور جہاد فی سبیل اللہ کے لئے ایک سواری کافی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے آج اس سے زیادہ مال جمع کر رکھا ہے ابن ماجہ کی روایت میں یوں ہے کہ حضرت سمورہ بن صاحب کی قوم کے ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو حاشم بن عطبہ رضی اللہ عنہ کا مہمان بنا تو ان کے پاس حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آئے ابن حبان کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت سمورہ بن صاحب کہتے ہیں میں حضرت ابو حاشم بن عطبہ رضی اللہ عنہ کا مہمان بنا تو تاؤن کی بیماری میں مختلع تھے پھر ان کے پاس حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آئے اور عزین کی روایت میں یہ ہے کہ جب حضرت ابو حاشم کا انتقال ہو گیا تو ان کے ترکے کا حساب کیا گیا تو اس کی قیمت تیز درم بنی تھی اور اس میں وہ پیالہ بھی شمار کیا گیا جس میں وہ آٹاں گوندھا کرتے تھے اور اسی میں وہ کھاتے تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا دنیا کی کثرت اور اس ساتھ پر ڈرنا اور رونا حضرت عبداللہ بن عامر کے آزاد کرتا غلام ہم حضرت ابو حسنہ مسلم بن اکیس رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ایک صاحب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں تو انہوں نے کہا اے ابو عبیدہ آپ کیوں رو رہے ہیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتوحات اور مار غنیمت کا تذکرہ کیا جو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو عطا فرمائیں گے اے ابو عبیدہ اگر تم ان فتوحات تک زندہ رہے تو تمہیں تین خادم کافی ہیں ایک تمہاری روز مرہ کی خدمت کے لیے اور دوسرا تمہارے ساتھ سفر کرنے کے لیے اور تیسرا تمہارے گھر والوں کی خدمت کے لیے جو ان کے کام کرتا رہے اور تین سواریاں تمہیں کافی ہیں ایک سواری تمہارے گھر کے لیے دوسری سواری تمہارے ادھر ادھر جانے کے لیے اور تیسری سواری تمہارے غلام کے لیے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تین خادم اور تین سواریہ رکھنے کو فرمایا تھا اور میں اپنے گھر کو دیکھتا ہوں تو وہ غلاموں سے بھرا ہوا ہے اور اپنے استبل کو دیکھتا ہوں تو وہ گھوڑوں اور جانوروں سے بھرا ہوا ہے اب میں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس موہ سے ملاقات کروں گا جبکہ آپ نے ہمیں یہ تعقید فرمائی تھی کہ تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو قیامت کی دن مجھے اسی حال میں ملے جس حال میں مجھ سے زیادہ ہوا تھا اللہم صلی علیہ وسلم وعلا آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین